بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کے راستے میں انہیں ایک شخص نے دیکھا جو بہت ہی گناہگار تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں مشہور تھا جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں کو جاتی ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس بزرگ پیغمبر کی ہمراہی کر سکتا یہ پاک لوگ ہیں میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن اس نے سوچا کہ میں ان سے پیچھے اگر کچھ قدم چل لوں گا تو یہ لوگ بھی ناراض نہیں ہوں گے اور مجھے ان کے ساتھ چلنے کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا یہ سوچ کر وہ کچھ فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کچھ دیر چلنے کے بعد جب ہواریوں کو احساس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بدنا میں زمانہ شخص ہے جو ان کے پیچھے آ رہا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے روح خدا یہ بدنا میں زمانہ انسان ہمارے پیچھے آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ چلنے کی اہلیت نہیں رکھتا کہیں ایسا نہ ہو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھی خدا کا عذاب نازل ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے خدا خدا نے مجھ پر وہی کی ہے کہ جس وقت اس نے مجھے دیکھا تھا اس وقت اس نے اپنے آمال پر ندامت کا اظہار کیا تھا خدا بندے مطال نے اس کی ندامت کو قبول کیا اور اس کا گناہ ماف کر دیا اس کی گناہوں کو بخش دیا اب یہ خدا کا بخشیدہ ہے ہواریوں نے کہا اے روح خدا ہم کچھ نصیت چاہتے ہیں آپ ہمیں کچھ نصیتیں کریں تاکہ ہمارے لئے ہدایت کا باعث ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیت کی تھی کہ جھوٹی قسم نہ کھانا میں تمہیں نصیت کرتا ہوں قسم چاہے جھوٹی ہو یا سچی قسم ہی نہ کھانا میں تمہیں نصیت کرتا ہوں جیسا کہ میرے بھائی موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیت کی کہ کبھی زنا نہ کرنا میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا کبھی زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کیونکہ گناہوں کے بارے میں سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے کمرے میں آگ جلانا اگر وہ آگ کمرے کو نہ بھی جلائے تو دیواروں اور اس میں پڑی ہوئی چیزوں کو سیاہ کر دیتی ہے اس طرح گناہوں کے بارے میں سوچنا روح کو سیاہ کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق گناہوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اس کے علاوہ توبہ سے نہ ڈریں اپنے گناہوں کے چھوٹا بڑا ہونے کی طرف نہ دیکھیں نہ کم زیادہ ہونے کی طرف دیکھیں بلکہ خدا کی رحمت کو دیکھیں گناہ کرنا عیب ہے لیکن اس گناہ کو نہ چھوڑنا عذاب کا باعث بنتا ہے اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے انسان سے تو توبہ کریں انسان جائز الخطا ہے غلطیاں کرتا ہے خدا انسان کی غلطیاں کو ماف کرنے والا ہے خدا کے ساتھ اپنی بندگی کو ہمیشہ ثابت کریں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو